بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفرمیشن پوائنٹ کے پریٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں سامعین و ناظرین تین ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں سورج نکلتے وقت استیوا دوپہر کے وقت جب نہ تو سورج عروج پر ہو نہ ہی زوال پر بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اور تیسرا سورج ڈوبتے وقت صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردوں کو دفن کرنے مراد نماز جنازہ پڑھنے سے منعہ فرمایا ہے جب سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ نکل کر بلند ہو جائے جب زوال کا وقت ہو یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے جب سورج گروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ گروب ہو جائے تو صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق تین ایسے وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے سورج نکلتے وقت دو استیوا یعنی دوپہر کے وقت جب نہ تو سورج عروج پر ہو نہ ہی زوال پر بلکہ ٹھہرا ہوا ہو اور تین سورج ڈوبتے وقت سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت اور جب سورج ٹھہر جائے دوپہر کے وقت نہ زوال پر ہو نہ عروج پر ہو یہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں نہ ہی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے